ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مصبان ابراہیم نفیس سب سے پہلے عید کی پرخلوص مبارک بات آپ کے خدمت میں پیش ہے ناظرین آج عید الازحہ کا دن ہے اور صبح سے ہی نماز فجر کے بعد جب نماز عید کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو مختلف میدانوں میں عیدگاہوں میں اور مختلف مساجد میں نماز عید کا احتمام کیا گیا تھا لوگوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر کسی کسی مسجد میں تقریباً تین تین یا چار چار جماعتیں بھی بنائی گئیں اور مختلف جگہوں پر نماز عید کا احتمام کیا گیا تھا اس کے علاوہ بخر عید ہونے کی وجہ سے مختلف جگہوں پر خربانیوں کا بھی سلسلہ جاری تھا اور کئی گھرانوں میں الحمدللہ نماز عید کے بعد خربانی کا بھی احتمام دیکھا گیا اس موقع پر لوگوں میں یہ قسم کی بیداری بھی نظر آئی اور جہاں تک ممکن ہو سکے پاکی صفائی کا بھی احتمام دیکھا گیا اور بی بی ام پی کی جانب سے مستقل جگہوں پر جگہ جگہ پر کچھرہ ڈم کرنے کے لیے اور غلازت وغیرہ جمع کرنے کے لیے انتظامات کی گئے تھے اور بہت پر امن طریقے سے نماز عید بیادہ ہوئی اور عید کا دن بھی الحمدللہ گزر گیا جہاں مختلف لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہیں سعودی عرف سے بھی بیرونی ممالک سے بھی کئی افراد ایسے ہیں جو مختلف پیغامات بھیجتے رہے چونکہ ایام حج کا معاملہ ہے حج کے دوران جو مسائل تھے یا حج کیسا گزرا ہے یہ اس بابت بھی لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو وہاں کی حالات معلوم کراتے رہے ہیں شہر کی ایک معروف شخصیت محترم احمد علی بیگ جو زیو گروپ کے چیرمن ہیں وہ بھی امسال حج بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور جہاں تک نوجوانوں کے اسپورٹس کا معاملہ ہو نوجوانوں کی بیروزگاری کا معاملہ ہو زیو گروپ اپنی جانب سے ہمیشہ پہل کرتے رہی ہے محترم احمد علی بیگ نے پہل کرتے ہوئے وہاں سے بھی ہمیں کال کیا اور وہاں سے بھی انہوں نے پیغام گاری کیا ہے چلیے جانتے ہیں کیا پیغام تھا کیا میسیج تھا جانتے ہیں اس خصوصی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا لا ایلا ہا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبيرا والحمد للہ کثيرا وسمحان اللہ بکرتا واصیلا وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبيرا والحمد للہ کثيرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں احمد علی بیک سارے مسلمانیت کو آج عرفات کے دن اور عرفات کی بابرکت نماز کے بعد مبارک بات دیتا ہوں جتنے بھی حاجی لوگ آئے سب کو اللہ حج نصیب کرے اور ان کی خیر و برکت سے خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کو جس طریقے سے کلمے کی نزبت سے اللہ کی ایک حکم کی نزبت سے سارے مسلمان اس چیز میں جڑ جاتے ہیں تاکہ کہ مسلمان اللہ اکموں کو تعمیل کر تو میں سارے ہندوستان کے مسلمان بھائیوں کو اور خاص طور سے کولار کے مسلمان بھائیوں کو اور بندور کلمان کو یا میں تعلیم دیتا ہوں کہ تمہارے قلبے کی نزبت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت متحرہ کی نزبت سے تم متحد ہو جاؤ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دہل کا مل سکتا ہے اگر مسلمان متحد ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت نہیں کہ تم کو ہکھاڑ کے سکھک سکیں بس یہ میسیس دینا چاہتا ہوں عرفات کے بابر قرآن سے جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خاص ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ موسیقی